موسیقی دوستو جیسا کہ پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے بات کی elements of design کے حوالے سے اور ہم نے first element of design یعنی کہ dot کو بھی study کیا اب ہم بات کریں گے second element of design کی جو کہ ہے line دوستو line کو بھی design کے اندر ایک بہت ہی important element کی حیثیہ سے جانا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ line basically ہے کیا دوستو line is defined as a distance between two points معنی یہ جاتا ہے کہ جب ایک dot ایک جگہ سے move کرتا ہے اور کسی دوسری جگہ پہ جا کے رکھتا ہے تو basically ایک line create ہوتی ہے اسی طرح سے line کو combination of dots بھی کہا جاتا ہے دوستو یہاں پہ line کے حوالے سے جو ایک بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ line کی اپنی ایک length اور ایک اپنی direction ہوا کرتی ہے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ پیپر کے اوپر pencil سے ایک line draw کریں دوستو جب آپ پیپر میں pencil سے line draw کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ line کو start کرنے سے لے کے line کو finish کرنے تک یعنی کہ اس کے ending point تک آپ نے پیپر کے اوپر ایک خاص distance travel کیا ہے اور اس distance کی ایک اپنی direction بھی ہے اور ایک اپنی length بھی ہے اچھا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ design کے اندر line جو ہے وہ basically ہمیں کیا function direction مہیا کرتی ہے دوستو line design کے اندر devian دینے کے یا direction دینے کے کام آتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ line کی ایک اپنی direction بھی ہوا کرتی ہے لہٰذا اسے designs کے اندر direction کے طور پہ یا devian کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ newspaper کو ہی لے لیجئے newspaper کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ content text کی صورت میں دیا گیا ہوتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ اس content کو text کو lines کی مدد سے divide کیا جاتا ہے heading کو sub heading سے اور sub heading کو باقی body text سے lines کی مدد سے ہی divide کیا جاتا ہے الگ کیا جاتا ہے اگر ہم ایک اور مثال لیں دوستو directional science تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے آپ کسی بھی event پہ چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں آپ کو directional signs roads کے اوپر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ directional signs جو ہیں عام طور پہ arrows کی مدد سے بنائے گئے ہوتے ہیں اور arrow کیا ہے arrow بھی basically line کی ہی ایک پوم ہے چلے اب ہم بات کرتے ہیں line کی different types کے حوالے سے دوستو line کی کافی سری types ہیں line کی حوالے سے جو ایک بہت عام طور پہ confusion پائی جاتی ہے وہ confusion یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ line صرف straight ہی ہوا کرتی ہے جی نہیں ایسا قطن نہیں ہے line curve کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے line irregular بھی ہو سکتی ہے line dots کی مدد سے مل کے بنی ہوئی یعنی کہ dotted بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سے waves کی صورت میں بھی line پیٹ کی جا سکتی ہے اور line کو zigzag کی صورت میں بھی بنایا جا سکتا ہے دوستو line two dimensional بھی ہوتی ہے three dimensional بھی ہوتی ہے اور unseen بھی ہو سکتی ہے two dimensional line کو آپ چاروں اطراف سے نہیں دیکھ سکتے جبکہ three dimensional وہ line ہوگی جس کو آپ چاروں اطراف سے دیکھ سکیں اب بات رہ گئی unseen line کی دوستو فرض کر لیجئے کہ میں یہاں سے چلنا شروع کروں اور یہاں پہ آکے ٹھہر جاؤں اب یہ میں نے وہاں سے لے کے یہاں تک جو distance travel کیا ہے اس distance نے ایک line create کر دی ہے اس کو ہم unseen line کہیں گے اسی طرح سے line جو ہے وہ parallel بھی ہوتی ہے اور perpendicular بھی ہوتی ہے parallel lines وہ ہوتی ہیں جو آپس میں کسی بھی point پہ ملے نا جبکہ perpendicular lines وہ ہوتی ہیں جو کسی بھی point پہ ایک دوسرے کو intersect کرتی ہیں یا ایک دوسرے سے combine ہو جاتی ہیں تو اگر ہم direction کے point of view سے line کو divide کریں یا اس کی categories بنائیں تو line vertical بھی ہوتی ہے horizontal بھی ہوتی ہے اور diagonal بھی ہوتی ہے vertical lines کی ایک بہت اندہ مثال skyscraper buildings ہیں آپ نے بڑے skyscraper دیکھ رکھے ہوں گے یہ جو skyscraper buildings ہوتی ہیں یہ vertical line کی صورت میں بنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو horizontal line کی example ہے وہ ہے horizon line اگر آپ horizon line کی طرف غور سے دیکھیں تو یہ horizontal line ہوتی ہے دوستو vertical line 90 کے angle پہ draw کی جاتی ہے اور horizontal line 180 degree کے angle پہ draw کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو diagonal line ہے وہ ان دونوں angles کے علاوہ دوسرے angles کے اوپر draw کی جاتی ہے جیسے کہ 45 degree یا 60 degree کے angle پہ اچھا اب یہ ہم نے جان لیا کہ vertical lines کیا ہیں horizontal lines کیا ہیں یا diagonal lines کیا ہیں لیکن یہاں پہ ایک بہت important بات یہ بھی ہے کہ vertical horizontal اور diagonal lines ہیں ان کا design میں یا graphic design میں بہت important role ہے دوستو design کے اندر اگر آپ کہیں پہ strength یا power کو دکھانا چاہتے ہوں تو آپ کو vertical lines use کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو design کے اندر کہیں بھی relaxation comfort یا soothing feeling کو دینا ہو تو پھر آپ وہاں پہ horizontal lines اپنے design کے اندر use کیجئے جس طرح سے اگر آپ بیچ کے اوپر چلے جائیں وہاں پہ جا کے جب آپ horizon line کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ویجول ہے یہ بہت soothing اور comfort والا ویجول ہے اسی طرح سے جو diagonal lines ہیں ان کو movement یا motion کو دکھانے کے لیے ہم اپنے designs کے اندر use کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ line کسی بھی صورت میں ہو اس کی کوئی بھی type ہو اس کا design میں اور ہمارے graphic design میں ایک خاص visual meaning ہوتا ہے تو دوستو اس lesson میں ہم نے line کے different types کے حوالے سے بات کی line کے concepts جو ہیں وہ ہم نے clear کی ہے اور ہم نے یہ جانا کہ graphic design کے حوالے سے line کی کی اہمیت ہے next lesson کے اندر ہم اپنے third element of design یعنی shape کے حوالے سے بات کریں گے